گاڑی کو میں چیگ رہا موڑی طرح گاڑی روکو گاڑی روکو تکرین پانچ جزمن بعد گاڑی روکی ہے پاکستان اور انڈیا میں سمجھوتا جس کے بعد سمجھوتا ایکسپریس نے دہائیوں سے دور سرحت پار اپنوں کو ملانے کا بیڑا اٹھایا اٹھارہ فروری دو ہزار ساتھ اپنے پیاروں سے مل کر آنے کی خوشی اور ٹرین کا سفر سب کے لیے ہی یادگار تھا مگر بھارت سے لوٹرے والوں کو کیا خبر تھی کہ یہ خوشی بھارتی انتہا پسندوں کو راز نہ آئے گی ٹرین بھارتی حدود میں تھی کہ رات کے اندھیرے میں بم دھماکا ہوا اور ٹرین کی دو بوگیاں تباہ ہو گئیں یہی نہیں ظالم انتہا پسندوں نے دھماکے کے بعد سب فاقیت کی انتہا کی اور ٹرین کو آگ بھی لگا دی اس بھارتی شدت پسندی سے بیالس پاکستانیوں سمیت 68 مسافر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے جبکہ سو سے زائد زخمی ہوئے جو خوش نصیب واپس وطن پہنچے انہوں نے کیا دیکھا آپ بھی سنیے تحقیقات ہوئی تو اس گھناؤنی سازش میں حصہ لینے والے بھارتی فوج کے کئی چہرے بے نکاب ہوئے اس وقت کے حاضر سرویس بھارتی کرنل پروہت میجر اپادھیا انتہا پسند ہندو رہنما سوامی آسیم آنند اور کمل چوہان دھماکے میں ملوث پائے گئے مرکزی ملزم آسیم آنند نے اعتراف جرم بھی کیا مگر پھر بھی رہا ہو گیا دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کی دعویدار بھارت میں گیارہ برسوں میں تین حکومتیں تبدیل ہو چکی ہیں لیکن انتہا پسند قاتل آج بھی دندناتے پھر رہے ہیں پاکستان بھی بھارتی حکومت سے متعدد بار بے گناہوں کا خون بہانے والے درندوں کو کڑی سزا دلوانے کا مطالبہ کر چکا ہے تاہاں دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کی دعویدار بھارت سرکار ملزمان کو سزا دینے میں ناکام رہی ہے اور کار روائی کرنے کے بجائے ہڈ دھرمی پر قائم ہے